السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق بد کردار کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو کیونکہ انجانے میں کسی قوم کو کچھ کہا بیٹھو پھر بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑے ناظرین اکرام چار ستمبر دو ہزار بیس جمعہ کے دن امام کعبہ شیخ عبد الرحمن صدیس نے جمعہ کا خطبہ دیا اب افسوس کی بات ہے کیا کہا جائے خطبہ تو عربی میں تھا تو عربی والے جانتے ہیں لیکن مسئلہ کچھ اور بھی ہے اس لیے ایک اہم مسئلے کو اٹھا دیا گیا ہے وہ یہ کہ سات ستمبر منڈے کا دن دو ہزار بیس کو کلکتہ سے نکلنے والے اردو اخبار اخبار مشرق نے ہیڈنگ لگائی امام کعبہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اندیا یعنی امام کعبہ بولنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے ساری دنیا کے مسلمان حیران چہار جانب سے مضمت اسرائیل کے اندر جشن کا ماحول پھر اسی طریقے سے حقیقت ٹی وی نے بھی ویڈیو بنائی اور امام کعبہ شیخ عبد الرحمن صدیس کے خلاف پروپیگنڈا کیا یہ سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے حوالہ کیا دیا دا جیرویل سلم پوسٹ کا اس اخبار کے اندر اس نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہے جبکہ یہ نیوز پیپر جو ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے جوس کا ہے میرے بھائیو امام کعبہ نے کیا کہا تحقیق کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے ریسرچ ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے کی پروپیگنڈا کرنا ہے لیکن کیا کہا جائے یہودی لابی ہے پھر اسی طرح اپنے اندر بھی ہے بیگانے بھی ہے سب لوگ ہے کیا دشمنی ہے سعودی عرب سے اسی لیے نا کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں آئیے امام کعبہ نے کیا کہا بچارے کا کیا قصور ہے ان کا قصور تو یہی نہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھئیے احالی سے مبارکہ پڑھئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھا ہے آئیے دیکھتے ہوئے چلیں انہوں نے جو آیتیں پڑھیں سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا قوموں میں خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے امام کعوہ نے کیا پڑھا لکم دین وکم ولی دین سورہ کافرون سورہ نمبر ایک سو نو آخری آیت آیت نمبر چھے تمہارے لئے تمہارے دین ہمارے لئے ہمارا دین کیا پڑھا لائک راہ فی الدین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو چھپن دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اصل میں امام کعوہ شیخ عبد الرحمان سو دیس عقیدے کے اندر ایک اہم چپٹر کو سمجھا رہے تھے دوستی اور دشمنی کا اسلامی میار کیا ہے وہ بتا رہے تھے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے ایک اور آیت ہے انہوں نے پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیرہ سی اٹھی تری وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو تو وہ قرآن کریم کے تو آیت ہی پڑھ رہے ہیں تریسی طریقے سے ایک حدیث پڑھی اسمہ بن تابیل بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ میری امی مشرکہ ہے یعنی ایمان والی نہیں ہے وہ میرے پاس آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر فائیو نائن سیون نائن نعم سلی امک ہاں جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ یہاں ماں غیر مسلم ہے اسلام والی نہیں لیکن کہا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ تریسی طریقے سے امام کعبہ نے آگے اپنی تقریر میں یہ آیت بھی پڑھی وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا سورہ لقمان سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پندرہ کہ تم دنیاوی معاملے میں ماں باپ کا اچھا خیال لکھو تریسی طریقے سے انہوں نے آگے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی تھے اچھے طریقے سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرحتی وہ تیس سا میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی سعی بخاری کتاب الجہاد و السیر حدیث رمبر 2916 تُوثِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس سا جو کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرحتی وہ گروی رکھی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے یہودیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے دوسرے لوگ بھی مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو جو زمین کا مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسئلہ کیا یعنی تعلقات آپ نے بنائے پھر اسی طریقے سے یہودیوں کے تین قبیلیں مدینہ کے اندر آباد تھے بنو کائنقہ بنو نظیر اور بنو قرائزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ تو معاہدہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ اچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نوکر یہودی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لئے گئے تو امام کعبہ جو اس طریقے کے واقعات بیان کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہے ہیں سعی بخاری کتابی جنائز حدیث نمبر 1356 کان غلامن یہودیون ایک یہودی غلام تھا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا بیمار پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لئے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو اس لڑکے کے اببانے کا اقیاب القاسم اقیاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب اس نے اسلام قبول کر لیا تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا تو امام کعبہ یہی بتا رہے تھے کہ دوستی اور دشمنی عقیدے کا ایک اہم باب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس لئے میرے بھائیوں یہ پروپگنڈا کرنا کہ امام کعبہ نے اندیا دے دیا ہے یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا آپ کو معلوم ہے بی بی سی نے کونسی ہیڈنگ لگائی ہے نیوز پڑھئے دیکھئے شاہ سلمان حفظ اللہ نے کہا جب تک آزاد فلسطین قائم نہیں ہوتا اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر سکتا دیکھا آپ نے اس لئے اپنی طرف سے کچھ بھی پروپگنڈا کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں میں اخبار مشرق کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کیا امام کعبہ کا قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہودیوں کے ساتھ بتانا جرم ہے کہ آپ نے کیسے ہیڈنگ لگا لی ہے حقیقت ٹی وی والے کو بھی ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے صحیح حقیقت سمجھئے دوسرے کو کیوں غلط بیان کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی جب کوئی خبر لے کر آیا تو ہم اس کی تحقیق کر لیں رسرچ کر لیں کوئا کان لے کے بھاگا تو کیا ہم کوئے کے پیچھے بھاگ جائیں گے جی نہیں تو میرے بھائیوں امام کعبہ کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے آیتیں پڑھی ہے اور جمعہ کے خطبے میں احادیث مبارکہ بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کی ہے اور ان کا کیا قصور ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے تھے لوگوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بھی اخلاق ایسے ہونی چاہیے ہم بہترین امت ہیں ہر ایک کے لئے امت ہے ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہونا چاہیے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ملکی سطابت جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سرکار کو خود ہی فیصلہ لینا ہے کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے کسی کو کوئی اعتقار نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بتا دیئے گئے بس بیچارے کا یہ قصور تھا جس پر لوگوں نے پروپیگنڈا کیا پروپیگنڈا کرنا صحیح نہیں ہے آئیے قرآن و حدیث کو سمجھئے پڑھئے عربی سیکھئے اسلام کو سمجھئے اللہ ہم سب کو سہی سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ